بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلقی کلی ہمیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہِ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ نغمہِ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے خداہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزارے نور کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ناظرین اکرام شاہنِ مراج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضرِ خدمت ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بابرکت رات ایک بار پھر ہمارے مقدر میں کی کہ جس میں صدیوں کے نصیب جا گئے ہیں انسانیت کے نصیب جا گئے ہیں انسانیت کے شرف کے نصیب جا گئے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے قرب کی دولت سے سرفراز فرمایا اس اعزاد اور اس شرف سے سرفراز فرمایا آج کی اس بابرکت رات کی مناسبت سے آج کے اس اہم موضوع کی مناسبت سے اس کی خیر و برکات کے حوالے سے آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ایر وائی کیو ٹی وی سے آپ کی خدمت نے پیش کی جا رہی ہے اور آج ہم اس مبارک موضوع کے حوالے سے بہت ساری خوبصورت گفتگو کریں گے بہت ساری جہاد پہ انشاءاللہ آج کے اس موضوع کے تناظر میں بات کریں گے ہماری خوشبختی ہے مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہے ہمیشہ ایسے اہم مواقع پر ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیشہ ان کو اپنی خوبصورت گفتگو سے اور موضوعات کی مناسبت سے جو بہترین کانٹنٹ ہے وہ عطا کرتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف فاوری کا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بہتی معتبر اور بہتی خوبصورت نام میڈیا کا اور بہت نپے تولے اور اچھے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں سلجے لہجے میں بات کرتے ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کیا ان کے ساتھ ہمارے ملک کے بہتی ممتاز محترم رسیلے اور سریلے اکٹھے اور آج کی رات کی جو برکات ہیں اس کے ساتھ اس نغمگی کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرہ ہے اور ہمارے شعرہ اکرام نے نات کے تناظر میں نات کے حوالے سے ایسی ایسی تخلیقات کی ہیں جو اشار میں نے شروع میں آلہ حضرت کے پیش کیے اور ابھی ہم انشاءاللہ سنیں گے بہت خوبصورت کلام تشریف فرما ہے جناب ساجد علی چشتی صاحب جڑا مالا سے السلام علیکم بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کلام سے آغاز کرتے ہیں اور میراج پاک کے موضوع پر آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آغاز کیجئے سنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آہ 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 ای آہ ہودو دیتا ایرے شدرا حضور جانتے ہیں حدود تائرے صدرہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے گے چل چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں پہنچے کے سدرہ پہ روح اللمی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں سکھائی بات یہ سرور ہمیں سہابانے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں بہت شکریہ جناب نزاک اللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت واقعہ مراج بہت اہم ترین واقعہ ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں اور اوورال بھی ہم تمام انبیاء کرام کے موجزات کو اگر دیکھیں تو اس کو ان موجزات میں اس کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے قرآن کریم کی روشنی میں واقعہ مراج عطا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمعین واقعہ مراج جو کہ اپنی اصل میں موجزہ بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور موجزات کی دنیا میں ایسا ممتاز موجزہ ہے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں ہے اللہ قرآن پاک میں اسی لئے اس کو بڑے احتمام سے بیان کیا گیا ہے اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے تین بنیادی فیزز ہیں جی تین مدارج ہیں یعنی پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ عصرہ ہے سبحان اللہ سیر ہے ٹھیک عصرہ کہتے ہیں نائٹ جرنی کو جو دن کے وقت سیر کی جائے اسے عربی میں عصرہ نہیں کیا واہ واہ سبحان اللہ رات کے وقت جو سفر ہو اور ایک خاص کیفیت کا سفر ہو تو اس کے لئے عصرہ کا لفظ بولا جاتا ہے اس لئے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل جب شروع ہو رہی ہے تو وہاں دیکھئے سبحان اللہ آسرہ بِعَبْدِ واہ واہ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ یعنی یعنی اس کو بھی پھر مدارج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج بیان کیا گیا واہ واہ یہ نگاہ کے سیر کروا دی سبحان اللہ اچھا اس کی نصبت اللہ نے اپنی طرف رکھی ہے اپنی طرف فرمائی ہے اس پہ بھی ضرور کلام کی صفت سبحان سے فرمائی ہے یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے تو پھر اس کے مدارج کو بیان کرنے کے بعد پھر دوسرا جو اس کا بڑا مین فیز ہے وہ محراج ہے ٹھیک یعنی زمین سے آسمانوں کی طرف کا جو سفر ہے اور تیسرا اس کا بڑا فیز ہے جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر آیا وہ ہے اعراج ٹھیک اسرا محراج اور اعراج ماشاءاللہ یہ تین بڑے فیزز ہیں تو یہاں بات چونکہ ایسی تھی محیر الاقول واقعہ تھا خرق عادت کی دنیا اور موجزات کی دنیا میں بھی ایک عجیب و غریب بات تھی واہ کہ انسانی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہاں تا تو دور کی بات ہے اس لیے سبحان سے شروع کیا اور پہلا مخاطب چونکہ عرب لوگ تھے اور وہ سمجھتے تھے اس بات کو بغیر کسی تفسیر و تشریح و تفصیل کے کہ سبحان کون ہوتا ہے سرور صاحب سبحان اللہ مجھے بڑی تشنگی اور حسرت ہے اس بات کی کہ جیسے وہ بت پرست عرب کے مشرق ابو جہل جتنا قرآن کو سمجھتا تھا کاش کلمہ گو بھی آج اتنا سمجھتا اس سے زیادہ نہیں تو سبحان پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے کمی سے کتاہی سے نقص سے مبرع اور منزع ہے واہ واہ کوئی ایسا ایسی خامی یا کمزوری جو آپ کے ذہن میں آسکے یا عقل اس کا تصور کرسکے وہ سیر کروانے والا سبحان اس سے مابرہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لہذا اس کی تو نفی ہوگی کہ جو خیال تمہیں آئے گا وہ غلط ہوگا واہ واہ اس لیے کہ سبحان اللذی آسرابِ عبدی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ہے اپنے بندے کو اچھا یہاں پر حضرتِ حدیثِ صحیحہ بتاتی ہیں کہ جبریلِ امین اللہ نبینا والی الصلاة والسلام وہ اس پر معمور کیے گئے تھے وہ گویا ہماری آج کی اسطلاح میں کہیں تو اس جرنی کے پروٹوکول آفیسر تھے واہ واہ اور ان کو نگرانی دی گئی اور انچارج بنایا گیا اور ہزار ہاں فرشتے ان کے انڈر تھے ایک پورا نظام اس کے تحت چل رہا تھا کہ اس پروگرام کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے لیکن یہاں امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جو بے عبدی ہی کی با ہے اس کو بھی ذرا کوئی دھیان سے سمجھے تو یہ باب بائے معایت ہے واہ واہ یعنی جس سبحان سیر کروانے والے کا ذکر کیا گیا ہے وہ غائب نہیں وہ بھی ساتھ ہے بے عبدی ہی اللہ اکبر لئی لم من المسجد الحرام رات کے رات میں نہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے لیا مسجد اقصہ تک گئے مسجد اقصہ کے ہے اللہ زی بارکنا ہولہو لنوریہو من آیاتنا اقصہ کے معنی میں مفسرین نے سربر صاحب لکھا ہے میں موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہتے ہیں کہ اقصہ اس مسجد کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی مسجد نہ آتی ہو اللہ اکبر واہ واہ کیا کہنے یعنی وہ روح زمین کی اس وقت تک کی آخری مسجد تھی اس کے بعد پھر کوئی مسجد نہیں تھی کوئی قبلہ نہیں تھی وہ اینڈ تھا حد تھی اس لیے یہ حدود کا تائین بھی ہو رہا تھا کیا کہنے حدود کا تائین ہو رہا تھا کہ جب رب سیر کروائے اور امام الانبیاء کو سیر کروائے تو پھر وہ قبلے سے قبلے کی طرف لے کے جاتا ہے اللہ اکبر پھر اس قبلے کی شان بتائی گئی جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور یہ سیر کروانے کا مقصد بتایا لِنُورِيَهُ مِنَا يَاتِنَا تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہو ہوا السمیع البصیر یہاں بھی دو معنی لکھیں ایک تو سیر کروانے والا بھی سمیع بصیر ہے اور دوسرا فرمایا جسے سیر کروائی ہے وہ بھی سمیع بصیر ہے پھر سورہ نجم میں آگے اس کی تفصیلات ہیں جو میراج ہوئی اور پھر اراج ہوا اور وہ جو قرب کی انتہا تھی جسے صوفیہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس جلوے کی تاب نہ لاسکے اے حبیب آپ نے اس اینِ ذات یعنی پورے جلوے کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام شانِ میراج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ ایئر وائی کیو ٹی وی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہمارے ساتھ رہیے لوٹتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد حضور جانتے ہیں